اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کے لئے وزن کم کرنے کے لئے ویڈیوز کرنے کے لئے بہترین ڈرینک لے کر آئے ہیں اگر آپ اس ڈرینک کو استعمال کریں تو آپ اس ڈرینک کو استعمال کرنے سے بہ آسانی سات دن میں سات کلو وزن کم کر سکتے ہیں بہ آسانی آپ اس ڈرینک کو استعمال کرنے سے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اس ڈرینک کو استعمال کرنے کے کسی بھی قسم کے کوئی نقصانات نہیں ہیں اگر آپ اس ڈرینک کو استعمال کریں تو آپ کو فائدے ہی فائدے حاصل ہوں گے سب سے بڑا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ویلوز ہوگا دوسرا آپ کے چہرے پر رنگ جو ہے اس میں بہتری آئے گی یعنی آپ کے چہرے کی رنگ جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گی چہرے کی رنگ جو ہے اس میں نکھار آئے گا بہت ہی سمپل سادہ اور آسان ٹوٹکا ہے گھریلو ٹوٹکا ہے اس میں سارے عزا جو ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں وہ سب گھریلو عزا ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس ٹوٹکے کے فوائد کی تو اس ٹوٹکے کے فوائد ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وزن کم کرنے پیٹ کم کرنے پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے یہ ٹوٹکا بہت ہی مفید ٹوٹکا ہے اس ٹوٹکے کے لیے جو ہمیں عزا چاہیے وہ ایک گلاس پانی چاہیے ایک چمچ ہمیں شہر چاہیے ایک چمچ لیموں کا رس چاہیے جو تقریباً ایک لیموں کا رس بہت ہوگا اور آدھا چمچ ہمیں یعنی کہ ہارف ٹیبل سپون ہمیں چاہیے بلیک پپر یعنی کالی ملچ پیسی ہوئی بلیک پپر پاودر اسی طرح ہنی جو ہے وہ بھی ہمیں تو ہم یہ ایک گلاس وارٹر ہے یہ ایک گلاس وارٹر اس میں ہم ایک چمچ شہر لیں گے یہ دیکھیں ناظرین ایک چمچ شہر ہے تو اب ہم آپ اس میں جو ہے وہ ایک لیموں کا رس نیچوڑ دیں گے ناظرین اچھی طرح لیموں کا رس نیچوڑ دیں تو تو یہ تا کہ یہ درینک جو ہے اس کو یہ فائدہ مند درینک بنے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیموں کا رس جو ہے اس میں ملا دیا گیا یہ تقریباً ایک لیموں کا رس ہوگا جو کہ تقریباً ایک چمچ بنتا ہے ایک چمچ ہی ہم نے شہر ملائی اس میں اور ایک لیموں کا رس ملا دیا اب ہم ناظرین اس میں آدھا چمچ جو ہے وہ بلیک پیپر یعنی کالی مرچ کا پاورڈر ہم اس میں جو ڈالیں گے وہ آدھا چمچ ہوگا اتنا ایک بہت ہوگا ناظرین تو اسے ہم اچھی طریقے سے آپ مکس کر لیتے ہیں جی تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ڈرینک ہے یہ ریڈی ہے سیم اسی طرح آپ نے ڈرینک بنانا ہے یہ اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں کیونکہ جو شہد ہے وہ اتنے مکس ہونے میں کوئی ٹائم لگے گا کوئی ایک سے آدھا سے ایک منٹ لگے گا دیئے دیکھیں آپ نے تازہ پانی لینا ہے ایک گلاس آپ وارٹر لیں تازہ لے لیں فریش وارٹر لے لیں یا پھر نیم گرم لے لیں اس میں ایک چمچ آپ شہد دال لیں ہنی ون ٹیبل سپون ہنی اسی طرح ایک لیمون رس مطبع ایک لیموں کا رس اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے بلیک پیپر یعنی کالی مل جو ہے وہ آدھا چمچ آپ نے ملا لینی ہے ناظرین یہ دیکھیں بہترین ویرلوز ڈرینک جو ہے یہ ریڈی ہے سیم یہی ویرلوز ڈرینک ہے بہترین ویرلوز ڈرینک ہے اور اس ڈرینک کو استعمال کرنے سے آپ بہ آسانی اپنا وزن کم کر سکتے ہیں بہترین ڈرینک ہے یہ وزن کم کرنے کا اس ڈرینک کے کسی بھی قسم کے کوئی مزر نقصانات نہیں ہے اس ڈرینک کے بہت ہی فوائد ہی فوائد ہیں اس ڈرینک کو استعمال کرنے کا اب ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے ناظرین اس ڈرینک کو استعمال کرنے کا جو بہترین وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے یعنی خالی پیٹ آپ اس ڈرینک کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کسی وجہ کی بنا پر خالی پیٹ نہیں استعمال کر سکتے تو آپ اسے کسی ایسے وقت استعمال کریں جب آپ کا پیٹ یعنی خالی ہو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں صبح آٹھ بجے تو صبح آٹھ سے لے کے شام کو دوپیر کے کھانے دو بجے ہوتا ہے عام طور پر روٹین میں جو ہمارے لنچ ہوتا ہے دوپیر دو بجے بارہ سے دو بجے کے درمیان تو اس کے درمیان بھی استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے لنچ کے دو سے تین گھنٹے بعد شام کو یعنی چار بجے یا پانچ بجے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس ٹائم استعمال کرنا ہے لیکن ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ ڈرنک جو ہے یہ ایسے ہی استعمال بنانا ہے اور بہترین فائدے منڈ ڈرنک ہے اس ڈرنک کو استعمال کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت سانی آپ ویل لوس کر سکتے ہیں نہ صرف آپ یہ اس ڈرنک سے ویل لوس کر سکیں گے بلکہ آپ کی چہرے کی جو رنگت ہے اس میں بھی بہتری آئے گی آپ اپنی عمر سے چھوٹے نظر آئیں گے اس ٹوٹکے کو خود بھی ضرور آزمائیں اسے دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ ان سب کا بھی فائدہ ہو وہ لوگ جو اپنے بڑے ہوئے وزن کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بھی اپنا ویل لوس کر سکیں اپنا وزن کم کر سکیں اور ناظرین اب میں اجازہ چاہوں گا پھر ناظرین حاضر ہوں گا ایک نئے ٹوٹکے کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ